اور آتنکی حملے کی انتظار کر رہے ہیں کہ جو پٹھانکوٹ میں ہوا جو نردوش وہاں پر لوگ مارے گئے جو ہمارے سینک شہید ہوئے افغانستان میں جس طرح مزار شریف پر ایک بار دوبارہ بھارت کے دوتاواس پر حملہ ہوا ہے اس کے بعد کس چیز کی پرتیقشا کر رہے ہیں ترنت اس سرکار کو پاکستان کے ساتھ ویدیش سچفستر کی باتچیت رد کر دی دی چاہیے دوسرا سامرک بدھی جیویوں میں یہ چرچہ ہے کہ یہ سرکار سرکریک اور سیا چین کو پاکستان کے حوالے کرنا چاہتی تو اس ملک کو ترنت یہ بتایا جائے کہ جب پردھان منتری لہور گئے تھے نریندر موڈی لہور گئے تھے پردھان منتری نریندر موڈی ان کی نواز شریف سے کیا بات چیت ہوئی جب ان کے راشتری سرکشا سلاکار بینگکوک گئے تھے وہاں پر پاکستان کے راشتری سرکشا سلاکار کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی جب ان کی ویدیش منتری اسلام آباد گئی تھی تو وہاں پر پاکستان کی ویدیش منتری کے ساتھ کیا باتچیت ہوئی ان ساری چیزوں کو ساروجد کر دینا چاہیے کیونکہ آج جو سامرک خلقے ہیں ان میں یہ عام چرچہ ہے کہ یہ سرکار کتھا کتھے طور پر سرکریک اور سیاچین کو پاکستان کے حوالے کرنا چاہتی ہے اور تیسرا دس سال سے یہ کہتے رہے کہ آتنکواد اور باتچیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی اوفا میں انہوں نے پاکستان کو آتنکواد کے معاملے پر برابری کا درجہ دیا اوفا کے بعد پاکستان نے ان کے موہ پر تماشا مارا اور اوفا کو ابھی اس کی شاہی سوکھی بھی نہیں تھی کہ اس پورے سانجہ بیان کو کورے دان میں پھینک دیا اس کے بعد بینکک کا واقعہ پھر لہور کا واقعہ پھر پتھانکوٹ کا واقعہ بیچ میں گرداسپور کا حملہ ہوا تو یہ سرکار بھارت کی راشتری سرکشہ کے ساتھ کیوں کھلوار کر رہی ہے کیا پردان منتری جی جو نوبل چھانتی پورسکار ہے اس کو پانے کی جو چاہت ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ دیش کی راشتری سرکشہ